ہیلو دوستو دنیا بھار میں اوینجرز مووی کے فین موجود ہیں پر یہ سپر ہیرو ریل لائف میں نہیں پا جاتے ہیں نا ہماری دنیا بہت بڑی ہے اور ساڑھے ساتھ عرب کی عبادی میں اگر آپ ڈھونیں گے تو کچھ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو مارویل کے کسی نہ کسی سپر ہیرو سے کافی زیادہ ملتے جوتے ہیں تو دوستو میں محمد کاشیف آپ دیکھیں الفا فیکٹس آئیے جانتے ہیں دس ایسے مارویل کریکٹرز کے بارے میں جو ریل لائف میں پا جاتے ہیں اور دوستو اگر آپ بننا چاہتے ہیں ریل لائف میں ایک سپر ہیرو تو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جو کافی حد تک آپ کو ایک ریل لائف سپر ہیرو ضرور بنا دے گا اسی لئے ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا نمبر تین آئرن مین آئرن مین ہی وہ سپر ہیرو ہے جس نے مارویل کو اتنا زیادہ پاپلر بنا دیا خود کو ہی آئرن مین بنا ڈالا اب جیسے انگلینڈ کے ریچارڈ براؤننگ کو ہی لے لیجے دوہزار سترہ میں انہوں نے سٹارک انڈسٹریز کی جگہ پر گریویٹی انڈسٹریز کی شروعات کی یہ ایک انونٹر ہے اور انہوں نے آئرن مین سوٹ کے جیسے ہی وارٹیکلی فلائی کر سکنے والے جیٹ انجرز کو بنا ڈالا انہیں اپنے عوشکار پر اتنا زیادہ بھروسہ ہے کہ یہ اس پر کافی کونفیڈنٹ ہو کر فلائی کرتے ہیں حالانکہ فرشٹ ایٹم میں تو یہ کیول کچھ سیکنڈز کے لیے ہی آدھا میٹر اوچھے ہی اڑ پائے تھے پر لگاتار نئین ایمپرویمنٹ کرنے کے بعد ریچارڈ کا سوٹ اب 450 کلومیٹر پر آور کی لفتار سے کافی دیر تک اڑ سکتا ہے پر اس میں اب بھی بہت ساری ایمپرویمنٹ کرنا باقی ہے تاکہ یہ آئیڈن مین کے سوٹ کو کڑی ٹکر دے سکے نمبر نائن کپٹن امریکہ مارول کے موسٹ لفڈ سپر ہیڈوز میں سے ایک ہے کپٹن امریکہ پر ایک شخص ہے جو ریال لائف میں ان سے کچھ زیادہ انسپائر ہے اصل میں اگر ہم کپٹن امریکہ کریکٹر کو دیکھیں تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ ان کی سب سے ایمپورٹنٹ چیزیں ان کی شیلڈ جو کی کافی زیادہ پاورفل ہے اور وائیبرینیم کی بنی ہے اس کے طرح وہ اپنے دشمنوں کی وارٹ لگا دیتے ہیں پر کینیڈین یوٹیوبر جیمز ہابسن اے کے اے ہیک سمیت ریال لائف کپٹن امریکہ ہیں ویسے تو یہ ہر سپر ہیرو گیجٹس کو بناتے رہتے ہیں پر کپٹن امریکہ کی شیلڈ انہوں نے جو بنائی وہ کافی کمال کی ہے یہ شیلڈ وائیبرینیم کی تو نہیں بنی کیونکہ وائیبرینیم تو ریال وارڈ میں پایا ہی نہیں جاتا پر اتنی پاورفل ضرور ہے کی کونکریٹ کو آسانی سے توڑ سکتی ہے اور ان کے دشمنوں کی ہڈی پسلی کو بھی توڑ سکتی ہے اور ایسا کرنے کے بعد وہ ان کے پاس واپس آ جاتی ہے کیونکہ وہ یوز کرتی ہے الیکٹرو میگنیٹک پاور کا یہ ایک ریال لائف سپر ہیرو ہیں جو سینڈیا کو شہر کلیفورنیا میں رہتے ہیں یہ پہلے ایک سپر ہیرو ٹیم کا حصہ تھے اس ٹیم کا نام ہے ایکسٹریم جسٹس لیگ جیہاں مارویل سپر ہیروز کے بھی جسٹس لیگ کا نام آ گیا پر اربن اوینجر سافی زبردست ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک بار کرائم ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ لیا کہ وہ دوسروں کو کرائم سے بچائیں گے اسی لئے انہوں نے اپنی یہ آرمر بنائی اور اب یہ شہر میں گھونتے رہتے ہیں اور کرائم سے لوگوں کو بچاتے ہیں یہ سپر ہیروز سے اتنا زیادہ انسپائر ہیں کہ اپنی پہچان کو چھپا کر رکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے فیملی میمبرز بھی یہ نہیں جانتے کہ یہ اربن اوینجر ہیں ان کی سپر ایبیلیٹی ہے چار فٹ کی اوچاری تک جمپ لگانا اور 32 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دوڑنا جو شاید عام انسان بھی کر سکتا ہے پر یہ گیس ماسک لگاتے ہیں تاکہ اگر کوئی گیس لیگ کی امرجنسی آ جائے تو انہیں گیس ماسک دھوننے کے لئے کہیں نہ جانا پڑے اس کے لئے یہ بلڈ پروف جیکٹ بھی پہنتے ہیں تاکہ کرائم کو روکتے وہ تو خود کرائم کا شکار نہ ہو پائیں مارویل کے موسٹ فیمس کریکٹرز میں سے ایک ہے ہلک پر ریال لائف میں بھی دنیا میں بہت زیادہ ہلک پائے جاتے ہیں حالانکہ ریال لائف ہلک گصہ چڑھنے پر اقدم سے بڑے نہیں ہوتے بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی کافی بڑے رہتے ہیں اور گصے سے بھی ہمیشہ بڑے رہتے ہیں جیسے کہ ہمارے دیش کے چہیتر ریسلر دلیب سنگھ رانا کو یہ دیکھ لیجے یعنی کی گریٹ کھلی سائز کے معاملے میں تو یہ دہ انکریڈیبل ہلک ہی لگتے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ کبھی کبھی انہیں جائنٹ سنگھ بھی کہا جاتا ہے دوہزار ایک میں تو انہوں نے ریسلر برائن آنگ پر سلیپ جیک موو ٹیکنیک سے اٹیک کیا اس سے انہیں اتنی چوٹ لگی کہ ان کی موت ہی ہو گئی اس لئے کبھی کوئی موقع پڑے بھی تو بھی آپ کھلی یعنی انڈین ہلک سے دور ہی رہیے گا ویسے ان کی آواز بھی ہلک سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہے بھلے ہی کوئی بھی سپر ہیرو کتنا طاقتور یا کتنا ہی فیمس کیوں نہ ہو پر مجھے نہیں لگتا کہ بچوں کے بیچ وہ سپائیڈر مین سے زیادہ پاپلر ہوگا آخر کار اپنا سپائیڈی بھی تو ایک سٹوڈنٹ ہی ہے اور اکثر بچوں جیسی حرکتیں بھی کرتا رہتا ہے بہت سے بچوں نے تو خود کو سپائیڈر سے کٹوایا تک تاکہ وہ سپائیڈر مین بن جائے پر ایسا ریل میں تو پوسیبل تھا نہیں لیکن دنیا میں ریل لائف سپائیڈر مین نام سے مشہور ہے ویلیم اسپینسر یہ ریل لائف سپائیڈر مین اس لئے ہیں پہلی بات تو دا امیزنگ سپائیڈر مین مووی میں سپائیڈر مین کے سٹنٹ کو انہوں نے ہی پرفارم کیا ہے کیونکہ ویلیم کافی زبردست اسٹنٹس اور ٹرکس اسکیٹ بورڈ کے طرح کر لیتے ہیں اور تو اور یہ پار کر بھی کافی اچھا کرتے ہیں اسی لئے انہیں ریل لائف سپائیڈر مین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جالے چھوڑنے کے علاوہ باقی کے سبھی کام سپائیڈر مین کی طرح ہی کر لیتے ہیں نمبر 5 ریل لائف تھور مارول کے سب سے طاقتور سپر ہیروز میں سے ایک ہے تھور پر ہماری ارث میں کون اوڈن پتر ہے جو ریل لائف میں تھور کی برابری کر سکے ویل برابری تو بھلے ہی نہ کر پہے پر کافی طاقتور ہیں جان کال ارث پر رہنے والے یہ ریل لائف تھور ہیں کیونکہ جان کافی شاندار باڈی کے تو مالک ہے ہی ان کی فیزیک اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ لمبے بال بھی انہیں تھور والا لک دیتے ہیں پر سب سے زبردست بات ہے ان کی فلیکسیبل باڈی جو انہیں کافی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ترے ترے کے سٹنٹ کرنا بھی الاؤ کر دیتی ہے اور اسی وجہ سے لوگ انہیں ریل لائف تھور کرتے ہیں یہ کافی زبردست سٹنٹس جیسے کہ دمبل اٹھانے کے ساتھ ہی گولاٹی بھی مال لیتے ہیں اور ہاں یہ تھور کی طرح کا بڑا سا ہیمر بھی اٹھا سکتے ہیں وہ بھی کافی ایزلی اور اس ہیمر سے کسی پر وار بھی کر سکتے ہیں حالانکہ 26 کلوگرام کے ہیمر کو نارمل لوگ اٹھا کر اچھی طریقے سے مووز نہیں کرا پائیں گے پر یہ تھور کر لیتا ہے جس طرح موویز میں سپر ہیروز کے ساتھ سپر ویلینز کا ہونا بھی ضروری ہے سیم ویسے ہی ہماری آردھ پر جب سپر ہیروز موجود ہیں تو سپر ویلینز بھی پائے جائیں گے ایسے ہی ایک سپر ویلین ہے ریڈ اسکل ہینری روڈریگرز نام کے اس شخص کو میں بے وکوف ہی کہوں گا کیونکہ یہ شخص ریڈ اسکل سے اتنا زیادہ انسپائر ہو گیا کہ اس نے بہت ساری سرجری کروا کر اپنا چہرہ ریڈ اسکل کی طرح ہی بنوا لیا اور اب اسے دیکھ کر بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی ڈر سکتے ہیں سیتیس سال کا یہ انسان وینیزویلا دیش میں رہتا ہے دس سال کی کڑی محنت اور اٹھائیس لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ کافی بسورت بنا لیا ہے اور اب یہ ریڈ اسکل کی طرح دیکھنے لگے ہیں ان کی زبان بھی انہوں نے دو بھاگوں میں کٹوا لیے پر اسکن تو ابھی بھی ان کی ریڈ نہیں ہے لیکن جب یہ ریڈ کلر لگا لیتے ہیں تو پھر ایک دم ریڈ اسکل ہی لگتے ہیں میں نے لسٹ میں آپ کو آئرن مائن اسپائرڈر مائن اور کیپٹن امریکہ جیسے سپر ہیروز کے بارے میں بتایا جو ریال لائف میں بہت جاتے ہیں اگر ان ریال لائف سپر ہیروز کو اس ریال لائف ویلن کے بارے میں پتہ چل گیا تو شاید وہ ان کو پر حملہ نہ کر دیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سپر ہیرو بننے کا ایک زبردست طریقہ بتاتا ہوں well یہ طریقہ آپ کو ریال لائف سپر ہیرو کافی حد تک تو بنا ہی سکتا ہے جیسے کہ ہمارا آئرن مائن دی این ایر ہے ویسے ہی آپ بھی اگر اچھی نالج اور سٹریٹیجی کے ساتھ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کریں تو اپنے پیسوں کو کافی زیادہ بڑھا سکتے ہیں پر ایسا آپ کیسے کریں گے ایک ٹرسٹیڈ سٹاک بروکر کے درو جو کی ہے انجل بروکنگ یہ انڈیا کی کافی پرانی سٹاک بروکریج کمپنی ہے جو 1987 سے ورک کر رہی ہے انڈیا میں ان کی 110 سے بھی زیادہ آف لائن برانچز ہیں پر آپ ان کے ایپ کے درو آن لائن اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ زیرو روپیز کی کاسٹ پر اوپن کر سکتے ہیں مطلب کی فری اور ایک منتھ تک ان کے لیمیٹڈ ٹائم آفر کی وجہ سے بروکر چارج بھی آپ کو زیرو دینا ہوگا مطلب آپ کریڈنگ ٹوٹلی فری کر پائیں گے اس ایپ میں آپ کو اور بھی بہت سارے فیچرز ملیں گے تو اس میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو کل پائن کارڈ کینسلڈ چیک اور آدھال کارڈ کی ضرورت ہے تو اگر آپ بھی انٹریسٹڈ ہیں ریال لائف سپر ہیرو بننے کے لیے تو اس ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں ہے ڈیٹیلز کو فل کیجئے اور محض 20 منٹ میں آپ کا ڈیمیٹ اکاؤنٹ فری آف کاسٹ اوپن ہو جائے گا نمبر 3 ریال لائف ہاک آئی ہاک آئی کے پاس سپر پاورز زیادہ نہیں تھی سیوائے ان کی دھنوش سے لگنے والے اچھوک نشانے کے اور لینس انڈرسن نام کا یہ شخص کافی زبردست ایتلیٹ ہے اور یہ کئی چالوں سے دنیا کا سب سے تیز دھنوش چلانے والا انسان ہے یہ اتنی زبردست طریقے سے دھنوش چلال لیتے ہیں کہ ریال لائف ہاک آئی ان کو اگر کہا جائے تو کوئی بھی حرض نہیں ہوگا کیونکہ اس شخص کے نام ایک ایرو کو چھوڑنے کے بعد اس کے نشانے پر پہنچنے سے پہلے ہی 11 ایروز کو اور چھوڑ دینے کا ورلڈ ریکارڈ ہے مطلب کہ انہوں نے ایک ایرو کو دھنوش سے چھوڑا اور اس کے بعد وہ ایرو اپنے نشانے تک پہنچا ہی نہیں کہ کچھ ملی سیکنڈز کے ڈیفرنس پر ہی انہوں نے 11 اور ایروز کو چھوڑ دیا مطلب کیا سپیڈ ہے بھائی دشمن کے پاس کیسی بھی گن ہو ان کا سامنا وہ آسانی سے نہیں کر پائے گا جب ایونجرز ٹیم کی بات ہم کر ہی رہے ہیں تو بلیک ویڈو کو بھولنا نا انصافی ہوگی انگلینڈ کے نور فاک کرنے والے یہ شخص ریال لائف بلیک ویڈو ہے حالانکہ اس کا سوٹ ڈیڈ پول اور اسپائیڈر مین سے زیادہ ملتا ہے پر یہ شخص اسپائیڈر مین کی طرح جالے نہیں پھیکتا بلکہ پیدل روڈ پر گھومتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے یہ شخص زیادہ تر ہوملیس لوگوں کی ہیلپ کرنا پسند کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ اچھے سٹنٹس بھی پرفارم کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بہت سے کرائمز کو آسانی سے روک لیتا ہے اس کے پاس ہے پولیس بیٹ آن تاکہ ضرورت پڑھنے پر یہ اس کا استعمال کر سکے حالانکہ اب تک اسے اس کا استعمال کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی جو کہ کافی اچھی بات ہے نمبر ون والورین والورین بھی ایک ایسا مارویل کومک کریکٹر ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے اپنے پنجوں کے لیے اور کسی بھی چیز کو ان کے پنجے کاٹ سکتے ہیں ایسا ریل لائف میں پاسیبل تو نہیں ہے پر ہیک سمیت ایسا کر رہے ہیں ویسے ابھی میں نے آپ کو ان کے کیپٹن امریکا والے روپ کو دکھایا تھا پر انہوں نے اپنے لیے والورین کے پنجے بھی بنایا ہے جو کافی زیادہ تاکہ دور ہیں اتنے ہے کہ وہ کسی بھی کانکریٹ وال کو آسانی سے ڈیمیج کر سکتے ہیں تو پھر انسانوں کا کیا ہوگا حالانکہ یہ پنجے میٹلز کے بنے ہوئے ہیں اور مووی کے والورین کے جتنے پاورفل نہیں ہیں پر پھر بھی کافی زیادہ پاورفل ہیں دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہے تو اسے لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کے خیال لگیے